اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ گرامی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو پیش کیا علماء دیوند کی گستاخی اور علماء دیوند کو نجانے دوسرے عالم نے اور کیا کیا بنا دیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا گیا آج آپ کے سامنے علماء دیوند کے ایک اور گستاخی پیش خدمت ہے جیسے کہ رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثل حسناتہ فرمایا جیسا کہ سب قائل ہیں اس بات کے جمہور علماء و محدثین اس بات کے قائل ہے کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا اور ان کے حسن کی مثال دی جاتی ہے جیسا کہ عالی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و عزبان نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب مطلب یہ ہے کہ حسن یوسف کی قسمیں کھائی جاتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک کتاب ہے علماء دیوند کی جس کا مرتب جس کا مولد جو ہے وہ مولوی محمود حسن دے بندی ہے اس نے کتاب مرسیہ رشید احمد کتاب کا نام ہے مرسیہ رشید احمد کے صفحہ نمبر گیارہ سوال کیا گیا سوال یہ تھا کہ کیا کسی انسان کے کالے کلوٹے بندے کو بھی یوسف سانی کہہ سکتے ہیں یعنی اگر کوئی بندہ کالا ہو کلوٹہ ہو بلکل کالا ہو تو کیا اس کو یوسف سانی کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معتبر علماء دیوند کے اقوال سے جواب دیجئے یہ سوال کیا ہے تو مرسیہ رشید احمد گنگوہی کے کتاب جو ہے وہ صفحہ نمبر گیارہ پہ یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے کالے کالے بندے یوسف سانی یعنی مولوی رشید احمد گنگوہی کے جو کالے کالے بیٹے تھے یا کالے کالے غلام ہو یا کالے کالے جو بھی ان سے تعلق رکھنے والے ہو وہ کیا ہے یوسف سانی چنانچہ ان کے خلیفہ مولوی مولوی جو محمود حسن دیوندی ہے وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے اس کو دیکھئے قبولیت اسے کہتے ہیں شیر میں لکھ رہا ہے کہ قبولیت اسے کہتے ہیں کہ مقبول ایسے ہوتے ہیں قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف سانی یعنی عبید سود یعنی ان کے کالے کالے بندے جو ہیں ان کا لقب کیا ہے یوسف سانی اب ذرا دیکھنا ایک تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے جن کو عالی درجہ کی حسن عطا فرمائی جمیل عطا فرمائی اب بندے یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو حسن بھی دیا جمال بھی دیا مگر ان دیواندیوں کے نزدیک رشید احمد گنگوہی کے جو کالے کلوٹے ہیں وہ یوسف سانی بنا دیا اب جب کالے کلوٹے یوسف سانی بنا دیا گیا تو میں اس سے یہ اندازہ لگایا کہ گورے گورے بندے کا کیا حال ہوگا وہ تو حضرت یوسف سے بھی پڑ جائیں گے غور کیجئے آپ تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک ہی شیر میں اللہ اور اس کے رسول پر ان دیواندیوں نے ہاتھ ساف کر لیا یعنی اس میں کیا ہے اللہ کی بھی گستاخی ہے اور حضرت اللہ کے جو نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے حسن کی بھی گستاخی ہے اور ان کے ذات کی بھی گستاخی ہے کوئی بندہ آپ خود کہیں کہ کوئی بندہ کالا ہو اور اس کو یوسف سانی کہا جائے یہ کہاں کہا یہ تو اقدم سراسر گستاخی ہے اب اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ یہ انبیاء کے شان میں گستاخی ہے اور اسی گستاخی کی بنیاد پر یہ لوگ نہ جانے رشید احمد گنگوہی کو کیا کیا سمجھ رہے ہیں تو اب ذرا بتائیں کہ رشید احمد گنگوہی کو ایک مرتبہ مربع خلاق کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی اب آئے حضرت یوسف علیہ السلام پر ہاتھ پھیر دیا تو یہ دیوندی لوگ جو ہیں یہ سڑے ہوئے اقدم بالکل غلیظ جو ہیں وہ غلیظ بھی ان کے مقابلے میں کم ہیں کیونکہ غلازت کم سے کم وہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو سامنے ہے تو ہم اس کے سامنے نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ غلازت ہے لیکن یہ لوگ اچھا کپڑا پہن کر لوگوں کو دکھا کر کے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اس طریقے کی گستاخی کر کے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں اب ذرا بتاؤ کہ کوئی کالے بندے کو یوسف سانی کہہ سکتا ہے تو رشید احمد گنگوہی کے کالے کالے غلام یوسف سانی تو رشید احمد کیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حسن یہ حضرت یوسف کو عطا فرمائی تھی تو اب یہ حسن ان کے مقابلے میں بیکار ہو گئے تو آپ غور کرو کہ جن کے سامنے حضرت یوسف کا حسن بھی بیکار نظر آئے تو اب اس کے مقابلے میں اس کے غلام کو کالے کالے غلام کو یوسف سانی کہا گیا لہٰذا اسے گستاخوں سے بچیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اسلام